اسلام علیکم پیرے بچو آج ہم سبق زکاة کی مشک کے مختصر سوالات پڑھیں گے پیرے بچو پہلا سوال ہے زکاة کن لوگوں پر فرض ہے زکاة یعنی زکاة کن لوگوں کو دینی چاہیے یعنی کون لوگ ہیں جن کے اوپر زکاة فرض ہے اور وہ اپنے مال میں سے زکاة ادا کریں وہ کون لوگ ہیں تو اس سوال کے بارے میں میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں پیرے بچو آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 23 پر اگر آپ دیکھیں 23 پر تو یہاں اس کا جواب ہے زکاة ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا چاندی نقدی یا سمانے تجارت موجود ہو یعنی زکاة جوتی ہے یہ پیرے بچو جو سونے کی مقدار بتائی گئی ہے سونا جو ہے اس کی مقدار جو بتائی گئی ہے یہ ساڑھے سات تولے ہے تولہ ہوتا ہے تقریباً دس سے بارہ گرام کا ٹھیک ہے دس سے بارہ گرامز جوتے یہ ایک تولہ ہوتا ہے تو ساڑھے سات تولے سونے کی مقدار بتائی گئی ہے جس شخص کے پاس ساڑھے سات تولے سونا ہو یا ساڑھے باون تولے یا ساڑھے باون تولے چاندی ہو ساڑھے باون تولے یعنی 52.5 تولہ ٹھیک ہے ساڑھے باون تولے چاندی ہو جس شخص کے پاس یعنی ساڑھے سات تولے سونا ہو یا ساڑھے باون تولے چاندی ہو یا سونے کی مقدار کی قیمت ہو پیسے ہو نقد یا چاندی کی مقدار جو ہے اس کی قیمت ہو یا اس کے پیسے نقد آپ کے پاس موجود ہو یا جس کے پاس بھی موجود ہو یا اس کے علاوہ مال تجارت ہو تجارت کا مال یعنی بزنس کا جو مال ہوتا ہے جو کربار کا جو مال ہوتا ہے اتنا مال موجود ہو یعنی ساڑھے سات تولے سونا ساڑھے باون تولے چاندی پیسے اس اتنی مقدار میں نگت پیسے ہو یا اتنا آپ کے پاس مال تجارت موجود ہو بزنس کا جو مال ہوتا ہے جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مال پڑا ہوا ہے ریکنگ میں یہ مال مال تجارت کہلاتا ہے تجارت کے لیے جو مال ہوتا ہے جو بیچا جاتا ہے ایک جگہ سے خرید کر یعنی ایک جگہ سے خریدا جاتا ہے اور پھر آگے اس کو بیچ دیا جاتا ہے مناسب منافع رکھ کر تو جس انسان کے پاس ساڑھے سات تولے سونا ساڑھے باون تولے چاندی یا اتنی قیمت ہو پیسے ہو یا مال تجارت ہو اس کے اوپر زکاة فرض ہے فرض ہے اس کے اوپر کہ وہ زکاة ادا کرے مستحق افراد کو تو پیارے بچوں اسلامیات کی صفحہ نمبر تئیس پر آپ اگر دیکھیں تو اس سوال کا یہ جواب موجود ہے جہاں پر میں نے نشانات لگا دی ہیں آپ اس سوال کو اچھی طرح سے یاد کیجئے گا اب ہم بڑھیں گے مشک کے مختصر سوالات کی جانب اگلے سوال کی طرف مشک کا مختصر سوال نمبر دو ہے زکاة دینے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے یعنی زکاة دینے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے جو لوگ زکاة ادا کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے تو پیرے بچو آپ کی اسلامیت کی کتاب کے صفحہ نمبر چوبیس پر یعنی ٹونٹی فور پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے اس سوال کا جواب شروع ہوتا ہے جب کوئی مسلمان مال و دولت جیسی نعمت اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اسے اپنے اوپر قرض قرار دیتا ہے اور وہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ یہ قرض کئی گناہ بڑھا کر واپس کرے گا یہاں تک آپ اس سوال کا جواب پڑھ سکتے ہیں تو پیارے بچو جو لوگ زکاة ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب وہ زکاة ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اس زکاة کو اپنے اوپر قرض قرار دیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ یہ قرض کئی گناہ بڑھا کر واپس کرے گا تو یہ تھا سوال نمبر دو اب ہم بڑھیں گے سوال نمبر تین کی طرف تو پیرے بچو اس مشک کا سوال نمبر تین ہے زکاة کے دو فائدے لکھے یعنی زکاة کے دو فائدے پیرے بچو زکاة کے بہت سارے معاشرتی فائد ہیں زکاة کی معاشرتی اہمیت اور فوائد اس معاشرتی لحاظ سے زکاة کے بہت سے فائد ہیں جن میں سے چند ایک یہ ہے لیکن ان میں سے میں آپ کو صرف دو فوائد کے بارے میں بتاتا ہوں نمبر ایک زکاة کی ادائیگی سے مال میں برکت ہوتی ہے پیدا ہوتی ہے اور وہ بڑھتا ہے یعنی جو انسان زکاة ادا کرتا ہے اس کا مال جو ہے وہ بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا زکاة کی ادائیگی سے مال جو ہوتا ہے وہ اس میں برکت ہوتی ہے یعنی انسان جب زکاة ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دیتا ہے اور اس کے مال جو ہے وہ نشو نما پاتا ہے اور بڑھتا ہے زکاة ادا کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے اور مال بڑھ جاتا ہے نمبر دو زکاة کے ذریعے امیر لوگوں کے دلوں میں غریب لوگوں کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے اس طرح غریبوں کے دلوں میں امیروں کے لیے احترام بڑھتا ہے جس سے باہمی محبت پیدا ہوتی ہے یعنی زکاة ادا کرنے سے جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کے دل میں غریبوں کے لئے امدردی پیدا ہوتی ہے جب وہ زکاة دیتے ہیں جب وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں جب وہ غریب لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں ٹھیک ہے مدد کرتے ہیں جب تو ان کے دل میں غریب لوگوں کے لئے امدردی پیدا ہوتی ہے اور پھر جب غریب کو کسی امیر کی طرف سے مدد ملتی ہے تو اس میں غریب کے دل میں امیروں کا احترام بڑھ جاتا ہے اور پھر اس طرح امیر اور غریب دونوں میں باہمی محبت پیدا ہوتی ہے نمبر تین زکاة کی رقم سے قومی بہبود کے فلاحی کام مکمل ہوتے ہیں پیارے بچوں فلاحی کاموں میں قوم کی بہبود اور فلاح کے کاموں میں ہاسپیٹل ہوتے ہیں یعنی زکاة کے پیسوں سے ہاسپیٹل بھی بنایا جاتے ہیں تاکہ لوگوں کا مفت علاج ہو سکے مستحق کفرات کا مفت علاج کیا جا سکے تو زکاة کے ذریعے ہاسپیٹال بنایا جاتے ہیں اسی طرح تعلیمی اداروں کا قیام ہوتا ہے سکول کالج وہاں پر بھی زکاة کے ذریعے قوم کی خدمت کی جاتی ہے قوم کے مستحق افراد یا جو بچے ہوتے ہیں ان کی تعلیم و تربیت پر جو ہے وہ پیسہ زکاة کا خرچ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ہسپیٹالوں پر جو ہے وہ پیسہ قوم کی فلاح و بہبود کے لیے یہ زکاة کا پیسہ خرچ ہوتا ہے اور ملک و قوم کی ترقی اور بہالی اور بہتری اور فلاح و بہبود کے لیے اور بہت سرے ایسے کام کیے جاتے ہیں جو قوم کی اور ملک کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتے ہیں یہ زکاة کے پیسوں کے ذریعے کیے جا سکتے ہیں تو پیرے بچوں اس طرح زکاة کی رقم سے قومی بہبود کے فلاحی کام مکمل ہوتے ہیں تو ان زکاة کے ان فوائد کو اچھی طرح سے یاد کیجئے گا اور اب ہم بڑھیں گے اگلے سوال کی جانب سوال نمبر چار ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے گئے مال کی کیا حیثیت ہے اس کا جواب سفر نمبر چوبیس پر ہے جب کوئی مسلمان مال و دولت جیسی نعمت اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا اور اسے اپنے اوپر قرص قرار دیتا اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ یہ قرص کئی گناہ بڑھا کر واپس کرے گا اس سوال کا جواب یہ ہے اس سے پہلے بھی ایک سوال تھا جس کا یہ جواب تھا تو یہ سیم جواب ہے مشک کا سوال نمبر پانچ ہے معاشرے سے غربت و افلاس کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے یعنی غربت کا اور مفلسی کا بھوک کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے تو اس کا جواب ہے سفر نمبر چوبیس پر اگر آپ دیکھیں تو اس کا جواب یہاں پر ہے ذکات کے ذریعے معاشرے سے غربت و افلاس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے تو پیارے بچوں ان سوالات کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجئے گا اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجئے گا اللہ حافظ